بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس نیوزی لینڈ سے ونڈی سیز میں شکاز کھانے کے بعد پاکستان کی ٹیم میں بڑی بڑی تبدیلیاں پاکستان کرکے بورڈ نے بڑے بڑے پلیئرز کو گھر بیجنے کا فیصلہ کر لیا کون سے نئے پلیئرز ہوں گے جو کہ پاکستان ٹیم میں کام بیک کریں گے کون سے کھلائیوں کی پاکستان ٹیم سے چھٹی ہونے جا رہی ہے مکمل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن مزید آگے بڑی سپیلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل ایکن کو ضرور دبا دیں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو گھر میں ونڈے سیز میں شکاز دیکھا اور ونڈے سیز دو ایک سے اپنے نام کر لی لیکن پاکستان کی شرمناک شکاز کے بعد آپ پاکستان ٹیم میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں پاکستان کی ونڈے ٹیم میں بڑے بڑے کھلانیوں کی پاکستان ٹیم میں واپس ہونے والی ہے تاکہ پاکستان بڑی بڑی تبدیلیاں کر کے ورلڈ کپ دوزر تئیس جو کہ بھارت میں ہونا ہے اس کے لیے تیاری کر سکے جیہاں دوستو آپ کو بڑی خبر شگاہ کرتے چلیں کہ ذراعہ کے مطابق اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستانی فاسٹ بولر محمد اسیم جونیار ہارس روف ہارس روف کو بھی پاکستان ٹیم میں بڑے مواقع دیے گئے لیکن وہ اچھی اور تصاصل کے ساتھ بولنگ کرنے میں ناکام رہے اس کے علاوہ پاکستان کی اپنٹ بھلے بعد امام علاق کو بھی کچھ ایسے کے لیے پاکستان ٹیم سے بائے رکھنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے جب کہ اس کے علاوہ عبداللہ شفیق پاکستان کے میڈل آرٹ بھلے بعد ہارس روف جس کو نیزیلینگلا پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا اور وہ بھی اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکے جب کہ اس کی علاوہ شان مسود یہ ایسے پلیئرز ہیں جن کو پاکستان ٹیم سے باہر کیا جانے کا قوی امکان ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے چلے کہ ان کی علاوہ پاکستانی فاسٹ بولر محمد آمیر پاکستان ٹیم کے سابق وائسٹ کپٹن اور لیکسپن بولر شداب خان پاکستان کے ایک اور بے تین سپن آر لانڈر اماد وصیب فاسٹ بولر شہین شاہ آفریدی اور سب کے فیورٹ کھلاری شرجیل خان اور میڈل آرٹ بھلے بعد امار اکمال کی پاکستان ٹیم میں واپسی کے بہت زیادہ امکان نظر آ رہی ہیں آج یہ فیصلہ کیا جا جکے کہ پاکستان کی ونڈے ٹیم میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی تاکہ پاکستان ٹیم اچھی کارکردگی کا مظہرہ کرے کیونکہ آگے اسی سال دوہزار تیس میں بھارت میں ورلڈ کپے اور پاکستان اچھی تیاری کر کے ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی کا مظہرہ کر سکے تو دوستہ پھر آپ کے حالے میں پاکستان کی وائٹ بال کرکٹ میں کون سے کھلانیوں کو باہر کرنا چاہیے جبکہ کون سے کھلانیوں کو واپس لانا چاہیے یعنی چھو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں